ان کے پاس میری غلط ویڈیو بھی ہے میری بیٹی کی بھی کہہ رہے میری بیٹی سے اتنی مسہوم ہے اس کی بھی کہہ رہے تمہاری بیٹی کی ویڈیو ہم وائرل کر دیں گے میں نے ڈی ایس پی کو ایسے جو کو سبزہ دارتانے کے سارے پروف دیئے دکھائے اس کے باوجود انہوں نے اپ آئی آر درج نہیں کی میری ان سے پیسے لید لیتے رہے پیسے کھاتے رہے ان سے سر میں نے پلیس ہمیں کمپلین کی لیکن انہوں نے میری کوئی نہیں سنی پلیس والوں کے سامنے اس کا باپ مجھے مارنے تک آتا تھا اتنی باتیں سناتا تھا وہ باتیں جو سنی نہیں چاہتی تھی پلیس والے بلا لیتے تھے مجھے اور آر ڈائی بجے تک تین بجے تک مجھے بٹائی رکھتے تھے اس کو اس نے میسیجز بھی کیے تمہاری بیٹی کی غلط ویڈیو ہے میرے سکول کے لڑکوں کے ساتھ میں وائرل کر دوں گا ابھی میسیج ہے میرے پاس سر میرے پاس پروف سبو سارا کچھ پڑا ہوئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے میجبان احمد گوہر ناظرین آج آپ کے سامنے ایک بڑا دردناک کیس لے کے حاضر ہوئے ہیں میرے ساتھ مافیا موجود ہیں جس کو جھوٹے نکاہ میں فسا کر اٹھارہ ماہ درندگی کے ساتھ نوچا گیا ہے اور جب انہوں نے انصاف کے لیے آواز اٹھانا چاہیے تو ان کی آواز بند کرنے کے لیے ان کو اوپر تشدد کیا گیا ان کو مارا گیا اور ان کو مار کے گھر سے نکال دیا گیا اور ان کو دھنکیاں دی گئیں کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی افئی ایر کروائی کوئی پرچہ کروایا یا کوئی آواز اٹھانے کوشش کی تو ہمارے پاس آپ کی اور آپ کی بیٹی کی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو ہم وائرل کر دیں گے اور جس سے آپ کسی کو مومت دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی تو یہ انصاف لینے کے لیے جب پولیس کے پاس جاتی ہیں تو پولیس بھی ملزمان کا ساتھ دیتی ہے یہ سارا معاملہ یہ سارا ماجرہ کیسے ہوا کیوں ہوا انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم معافی مجھے بتائیں کہ کس طرح سے آپ اس جھوٹے شخص کے چکروں میں پڑ گئی ہیں سر میں پہلے فیصل آباد رہتی تھی میرے میاں کی دو ہزار سترہ میں ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد میں نے شپل ہور ہو گئی ہو میں میرے دو بچے اس کے سکول میں میں نے اڈمیشن کروایا تھا یہ سکول کا پرنسیپل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر پرنسیپل ہے تو میں آتی جاتی اکیلے بچوں کو چھوڑتی تھی یہ میں سے پوچھتا تھا کہ تم تمہارے ساتھ کوئی نہیں آتا میں نے تمہیں اکیلے کو دیکھا میں نے ان سے کہا کہ میرے حسابن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا اس کے بعد اس نے میرا نمبر ڈائری سے اس نے لیا ہے بچوں کی ڈائری پر لکھا تھا مجھے فون کرنے شروع کر دیا میں اس کا رپلائی نہیں کرتی تھی بعد میں اس نے کرتے کرتے اس نے کہا میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں میں نے اسے کوئی رپلائی نہیں کیا اس کے بعد فیس ٹو فیس اس نے کہا میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تم سے ریلیشن رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بدلے ہر چیز تمہیں سہولت دوں گا جی سر ٹھیک ہے میں نے اسے کہا میں نے کوئی بھی ریلیشن میں اس طرح کا تمہارے ساتھ نہیں رکھ سکتی صحیح ہے جس کے ساتھ میرے ماں باب شادی کریں گے میں اس کے ساتھ ہی رکھوں گی جس کے میں حق میں ہوں گی یہ بار بار فورس کرتا رہا مجھے لیکن میں نے نہیں مانا اس کو پھر اس نے ایک دفعہ کہا اس نے دیکھا کہ یہ میری باتوں میں نہیں آ رہی اپنے دوست کے گھر اس نے بلایا کاشف نام ہے اس کا دوست کے گھر بلایا اس نے کہنے لگا تمہارے بچوں کو کوئی مسئلہ بین ہے میں فوراں گئی ہوں وہاں پہ اپنے دوست کٹھے کیے تھے کہنے لگا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا میں نہیں کر سکتی میں اپنے والدین کو بتائے بغیر میں نہیں کر سکتی کہنے لگا تم کر لو بعد میں بتا دینا ٹھیک ہے میں کہا میں نہیں کر سکتی اس نے زبردستی وہاں سے میرے میرے ساتھ نے یعنی جھوٹا ڈراما کیا ہے کوئی نکاح نہیں تھا وہ آج تک کوئی ثبوت ہے ہی نہیں ہے اٹھارہ ماہ آپ اس کے ساتھ رہتی رہی ہے یہی کہتا تھا تم میری بیوی ہو میرے حق میں میں جب اس سے مانگا میں کہا جو نکاح ہے تم نے کیا ہے تم کہتے نا نکاح کے دو نہ مجھے پرت دو نہ ہو یہ کہنے لگا میری بہلی بیوی کے ساتھ میرے ایشوز چل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ڈیووز میں نے دینی ہے اس کے بعد میں شو کرنا چاہتا ہوں ابھی تم نہ کسی سے شو کرو نہ میں کروں گا ٹھیک ہے اس طرح یہ کرتا رہا اگر میں اس کے باپ تک جاتی تھی یہ مجھے مارتا تھا گھر آکے مارتا تھا کبھی محلے میں مارتا تھا یہ نہیں ایک واپتہ ہے مجھے کہ اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی لڑکی کو جنہیں اس طرح یہ ارغمال بنا کے رکھ لیے جائے کوئی آپ کی بھی تو رضا مندگی ہوگی نا اس نکاح کے اندر یا جو بھی معاملات ہیں سر اس نکاح تھا کہ میرا تم سے نکاح ہو گیا تھا آپ نے نکاح وہاں پڑا تھا نکاح نہیں پڑا تھا صرف اس نے کاغذ تھے جو جس پہ وہ ریجسٹر بھی پورا نہیں تھا کاغذ تھے جس کے اوپر اس نے سائنگ لیے تھے ٹھیک ہے کہتا ہے یہ کورٹ میرے جیسے ہوتی ہے کیونکہ میں اس طرح کے کام کبھی پہلے کیا نہیں مجھے کیا پتہ کورٹ میرے جیسے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو آپ نے مان لیا کہ میرا نکاح ہو گیا ٹھیک ہے میں نے تو مان لیا کہ جو میرا موقع پہ میں نے تو یقین کیا لیکن اس بندے نے میرے ساتھ استعمال کرنے کی خاطر میرے ساتھ یہ سارا جھوٹا ڈراما رکھا ہے اس نے ساتھ میں جب آپ ایگری نہیں تھی اسے شادی کرنے کے لئے پہلے آپ اسے انکار کرتی رہی ہے تو پھر آپ نے اس سائن کیوں کی ہے جب آپ کو پتہ تھا کہ میرے مجھے یہ بسان دے نہیں میں نے آپ کے محابب کی مرضی سے کرنا ہے تو سائن بھی نہیں کرنے چاہیے تھے آپ کو سر میرے بچے اس کی سکول میں پڑھتے تھے ٹھیک ہے یہ میرے بچوں کی اس نے میسیجز بھی کی ہے تمہاری بیٹی کی غلط ویڈیو ہے میرے سکول کے لڑکوں کے ساتھ میں وائرل کر دوں گا ابھی میں میسیج ہے میرے پاس سر میرے پاس پروف سبو سارا کچھ پڑا ہوا ہے یعنی بلیک میل کر کے نکاح کیا ہے اس نے آپ کے ساتھ بلکل سر ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے پھر میں نے کہا ٹھیک ہے تم میرے شوہر میں مان لیتی ہوں ٹھیک ہے تمہارے بقول کے تم نے نکاح کیا ہے اس کے بعد یہ میرے اس نے میری غلط بھی ویڈیو بھی بنائی اس نے میں نے اسے کٹ ڈلیٹ کرو اس نے چوری بنائی تھی اس نے وہ بھی نہیں کی وہ بھی میسیج میرے پاس ہے جب سے اس نے مجھے مارا محلے میں میں نے گھر چھوڑ کے آنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ میرے ساتھ ملو آ کے ورنہ یہ ویڈیو وائرل کر دوں گا میں نے کہا میں تم سے ملنا ہی نہیں چاہتی میرا تمہارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے یہ اس نے یہی کہا یہی کہا تھا لاس دفعہ مارا تھا گلی میں کہنے لگا میں نے تمہارا کوئی تمہارے ساتھ کوئی نکاح نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے میں نے صرف تمہیں استعمال کرنے کی خاطر یہ ڈراما رچا تھا تھا تھارا ماہ آپ کو ایسے ہی استعمال کرتا ہے تو تھارا ماہ کیسے گزریں آپ کو سر تھارا ماہ کچھ نہ پوچھے کیسے گزریں کبھی میں فیصلہ بات گئی ہوتی تھی بچوں کے ساتھ گھر اس نے لے کے دیا ہوا تھا مجھے گھر کی چابی ہے کس کے پاس تھی یہ لڑکیوں سے باز نہیں آتا تھا جب میں آتی تھی یہ کوئی نہ کوئی لڑکی گھر میں لے کے آیا ہوتا تھا اس وجہ سے بھی لڑائی ہوتی تھی مافیا مجھے بتائیں کہ جب آپ کے ساتھ یہ تشدد کرتا تھا ہم نے پولیس وقت میں کمپلین کی تو پولیس کرویا کیا تھا آپ کے ساتھ سر میں نے پولیس ہمیں کمپلین کی لیکن انہوں نے میری کوئی نہیں سنی پولیس والوں کے سامنے اس کا باپ مجھے مارنے تک آتا تھا سے اتنی باتیں سناتا تھا وہ وہ باتیں جو سنی نہیں چاہتی تھی پولیس والے بلا لیتے تھے مجھے اور آٹھ ڈائی بجے تک تین بجے تک مجھے بٹھائی رکھتے تھے اس کو تین بجے تک میں بٹی رہتی تھی میرا افتاری ادھر شہری ٹیم ہونے تک آ جاتا تھا لیکن انہوں نے میری کوئی نہیں سنی تھی دو مہینے انہوں نے تین مہینے سلیل کیا مجھے کوئی اف آ آ آ آ آ رڈی نہیں کی بس بلا کے بٹھا لیتے تھی اور مجھے سلیل کرتے تھے جب میں ان کے خلاف میں نے اپلیکیشن دی ہے کیا ادھر بھی اس نے یہی کام میں نے اس کے ساتھ کوئی نکاہ نہیں کیا وہ بھی رپورٹ لگی ہوئی ہے میشل کے ساتھ کہ میرا کوئی نکاہ نہیں ہے جھوٹ بول رہی ہے میں نے کوئی نکاہ نہیں کیا اس کے زادہ اس کے باوجود بھی ڈی ایس بھی اف آ آ آ آ رڈی نہیں کی سارے ثبوت دکھائے میں نے یہ دیکھو میرے ساتھ یہ کرتا رہا ہے فیزیکل ریلیشن بیدہ اسے بھی یہ مکر گیا تھا کہنے لگا جب میری بیوی ہی نہیں تھی تو میں نے فیزیکل ریلیشن کیوں بنانے سے میں نے ڈی ایس پی کو ایسے جو کو سبزہ زارتانے کو سارے پروف دیئے دکھائے اس کے باوجود انہوں نے اپ آئی آر درج نہیں کی میری ان سے پیسے لید لیتے رہے پیسے کاتے رہے ان سے لیکن مجھ میری بات نہیں سنی میں نے اسے کہا کہ تفتیش بھی چینج کرائی تھی لیکن پھر بھی نہیں چینج کی گئی دفتیش کی کہ یہ پیسے بہت سے لوگ ہیں پیسے پیسے لگاتے ہیں ہر چگہ پر اگر میں یہاں تک پہنچی ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے میں یہاں تک پہنچ گی ہوں آپ لوگوں تک یہ لوگ مجھے مارنے تک کام پائے ہوئے ہیں یہ اگر آئی جی صاحب نے مجھے سنا ایف آئی آر درج کی تیسرے مہینے کی اپلیکیشن دی چھٹے مہینے جا کے میری ایف آئی آر درج ہوئی ہے کیا کہ ادھر مجھے تھانا ٹونشپ میں انہوں نے بھیج دیا کہ تو جنٹر سیل ادھر بناوا تھانا ٹونشپ میں ادھر میڈم فرزانہ انچارز تھی اور جو میڈم ہے آئیشہ سبوئی اے ایس آئی تھی کیا کہ اس کا جو بھائی ہے اس کا دوست ہے اس کے بھائی سبدر عباس کا ملزم کا بھائی چھوٹے بھائی کا دوست ہے اس کی وجہ سے فیور دی اور پیسے لیے اور مجھے بھی کہتی رہی ہے یہ پیسے لے لو سولہ کر لو پیسے لے لو میں نے حزت کے مرسے پڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے پیسے لے ہزت بکتی اس کے بعد بھی ریپلیکیشن دی ڈی ایچ انویسٹیکیشن کو میری دفتیش چینج کر دی جائے اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ انہوں نے ڈیویزن چینج کر دی میرا کیس جب تفتیش ان کے پاس آگی تھانہ اقبال ٹون میں آگئی ادھر ہے میڈم ادھر میڈم ہے ادھر میسوہ میڈم وہی تھانہ ٹون شپ سے ٹرانسفر ہو کے ادھر آئی ادھر بھی وہی کام انہوں نے شروع کر دیا کہ پیسے لے لیے پیسے لے کے ڈی این اے رپورٹ کے جو ٹیگ تھے نمبر تھے پارسل کے مطفتیشی نے سارے چینج کر دیئے تھے یہ دو جائے صاحبہ نے آرڈر کیے تو میرے نمبر صحیح لگے ہیں ورنہ وہ بھی انہوں نے دو نمبر ہی کر دی تھی میرے لیے ان سارے باوجود کے بعد بھی اس کو ریسٹ نہیں کیا جا رہا ہے کوئی بھی نہیں ریسٹ کیا جا رہا بس یہ ہے کہ پیسے والے بزن ہی ڈرتے ہیں ان سے اور پیسے بھی لیے ہوئے ہیں اس لیے اس کو گرفتار نہیں کرتے مافیا بتا رہی تھی کہ جو اٹھارہ ماہ آپ کے اس کے ساتھ گزرے ہیں ان اٹھارہ ماہ میں آپ کو کسی اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی فیزیکل ریلیشن ملانے کے لئے مجبور کرتا رہا ہے بلکل کرتا رہا ہے یہ بلکل کرتا رہا ہے کون لوگ تھے وہ ایک تو ان کے گھر میں رہتا ہے جسے یہ شوٹ کرواتے ہیں قطر کرواتے ہیں آبت کمی آ رہے ہیں انہوں نے ان کے گھر میں ہی موجود ہوتا ہے چوبیس گھنٹے یہ زمانت بھی یہ خود ہی اس کی کرواتے ہیں ایک اس کا بھائی ہے حیدر عباس جس کو حیدر عباس نے اپنی پیلی بیوی کو طلاق دے دی اب جھوٹی بھائی کے نکاح میں آئی ہے یہ اس کے ساتھ بھی کہتا رہا لیکن میں نے نہیں کرتی تھی میں میں اندر بھاگ کے کنڈی لگا لیتی تھی میں لیکن میری بیٹی کو بھی مارنے تک آئے ہیں اتنے غلط میسیجز کیے ہوئے ہیں کہ تمہاری ویڈیو ہے ان کے پاس میری غلط ویڈیو بھی ہے میری بیٹی کی بھی کہہ رہے ہیں میری بیٹی سے اتنی مسوم ہے اس کی بھی کہہ رہے ہیں تمہاری بیٹی کی ویڈیو ہم وائرل کر دیں گے کبھی کہتے کیس واپس لے لو کبھی کہتے پیسے لے لو یہ دو دو کبھی اگر پیسے سے انکار کرتی مارنے کی دھمکی دیت اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کیسی سزا ہونا چاہیے اس کو میری تو یہ ہی آپ لوگوں سے گزارش پا چھوڑ کے میں آپ لوگوں سے میں یہ ہی کرتی ہوں یہ ہی درخواست کرتی ہوں اس بندے کو پانسی ہونی چاہیے اس بندے نے میرے ساتھ کیا کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا ہے اس کو پانسی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک وکیل کا بیٹا ہے بچ جاتا ہے آپ لوگوں سے پی لے اس بندے کو پانسی دلوائے مجھے انصاف دلوائے مجھے انصاف چاہیے انصاف چاہیے مجھے آپ لوگوں سے جی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے بتا رہی کہ بہت سر لوگ ہیں تو مقلہ گردی جو ہے آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ چلتی ہے اور تین سو چھتر کا تین سو چھتر کی آرہا ہے اور اس بندے کو ریسٹ نہیں کیا جا رہا یہ تو خیر ایک سیپرنڈ معاملہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اثر اصوخ ہے تعلقات ہے پولیس والوں کے ساتھ ان کے معاملہ چلتے ہیں لیکن جو مجھے یہاں پہ جو سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا شخص ایک سکول کا پرنسپل ایک استاد جس نے ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے جس نے ہمارے بچوں کو یہ سکھانا کے کسی عورت کی ماں بہن کی عزت کس طرح سے کی جاتی ہے جب ایسے استاد ہی ایسا کام کریں گے ایسی مثالیں دیں گے ہمیں تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا اب مجھے بتائیں کہ کرنٹ سیچویشن اس کیس کی کیا ہے سر میں یہی کہنا چاہوں گی ان کو گرفتار کرے ابھی تک گرفتار نہیں ہوا اور اس کا سکول بھی بند کیا جائے الفروک سکول سیسٹم ڈوگر چونک میں یہ واقعہ ہے ملتان روڈ سکی موڑ ملتان روڈ پر ٹھیک ہے میری یہی گزارش ہے یہی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کا سکول سب سے پہلے سکول بند کیا جائے کیونکہ میرے سے پہلے ایک ٹیچر کے ساتھ سیم یہی وقوع کر چکا ہے ان کو ڈرائیا دھمکایا فائرنگ تک کیے انہوں نے ٹھیک ہے وہ ڈر کے بیٹھ گئے مجھے بھی انہوں نے ایسے ڈرائیا دھمکایا لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری میں آج یہاں پہ اگر کھڑی مجھے انصاف چاہیے آپ لوگوں میرے ساتھ کریں تعاون کریں مجھے انصاف ملنا چاہیے کیونکہ آئی جی صاحب پلیز میں آپ سے آپ سے یہ کہتی ہوں مجھے انصاف دلوائیں مجھے انصاف دیں یہ آپ کے چھوٹے والا امبلہ پیسے لے کے بک جاتا ہے اس کے ایک دفعہ بھی گرفتار نہیں کیا گیا کہ ق 돼요 بس یہی ہے کہ میری آپ لوگوں سے یہی پی لائے کہ مجھے انصافے بتائیں آج آپ نے اس نے آپ کے ساتھ نکاح کر درامہ کی ہے اس وقت آپ صحب آئی رہتی Team ضرورت existی Oh без اے جنہیں اس نے گھر لے کے دیا تھا اس کی سکور کے بلکل Black responded انع Linda م韩 فاتھ تھی سیپ Babylon 3 لا ambla تھی سیپ لائی رہتی تھی ساتھ نکاح کے بعد تو اس نے آپ کو لping دیر سے گھر لے کے دیا جی بالکل تو آپ کے کوئی بہن بھائی ماں باپ انہوں نے نہیں تصدیق کی کہ بھائی لڑکی سے نکاح کر لیا آپ نے تو کوئی نکاح نامہ کوئی اس طرح کی چیز میری ابو نے مانگا ہے ان سے میری ابو نے ان سے کہا میری باجی نے بھی مانگا ہے یہ ایسی بولتا تھا ان سے بھی یہی اس نے کہا کہ میری پہلی بیوی کے ساتھ ایشیوز چل رہے ہیں اس کو طلاق دینے تھا کہ اگر یہ بات کھول گی تو مجھے اس کو رکھنا پڑے گا اسے چھوڑنا پڑے گا یہی بار بار کہتا تھا کہ میرے باپ نے زبردستی میرا نکاح کرایا ہوا میری کزن کے ساتھ جس کو میں طلاق دینا چاہتا ہوں تو میرے باپ کو پتہ چل گیا ہے یہ اسے تمہیں طلاق دلوا دے گا اور اسے رکھ لے گا گھر میں ناظرین اب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے جو نا ڈراما کیا ہے کہ صرف یہ سالکچ کرنے کے لیے کیونکہ نکاح نامہ دینے سے تو بات نہیں کھلتی بات اس وقت کھلتے کے جب یہ بتاتی ہیں آکے سامنے آتی یا وہ کسی کو بتا دیتا تو پھر پتہ چلتا کہ جو بھی معاملہ تھا تو جیسے بتاری کہ نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا صرف خالی فارم کے اوپر ان سے جو نا وہ سائن انگھٹھے کروا لیے گئے تھے اور یہ بچاری مسوم بھولی بچی جس نے جو نا وہ یہ سمجھ لیا کہ میرا نکاح ہو گیا اور اٹھارہ ماہ اس درندہ شخص نے اس لڑکی کو نوچہ ہے اس کو مارا ہے اور استعمال کیا ہے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس بہن کی اس بیٹی کی آواز بننا ہے اور اس کیس کو ٹرینڈ بنانے میں اور اس بچی کو انصاف دنانے میں ہمارا ساتھ دینا ہے اجازت دیجئے اللہ نگے بار